ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا مووی گیلیکسی میں آج ہم جانیں گے سیلیلر فلم کی کہانی یہ دو ہزار چار کی کرائم تریلر مووی ہے جسے ایم ڈی بی پر 6.5 کی ریٹنگ ملی ہے اس فلم کا بجٹ تھا 25 ملین ڈالر اور باکس آفیس کلیکشن تھا 56.4 ملین ڈالر فلم میں کیپٹن امریکہ یعنی کرس ایوانس رائن کی کردار میں ہیں اور جیسیکا کی کردار میں نظر آئی ہیں کیم بی سنگر فلم میں جیسیکا مارٹین نامک ایک عورت کڈنیپ ہوتی ہے جیسیکا ایک سائنس ٹیچر ہے اور اس کا پتی گریگ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے ایک ایک کر کے کڈنیپ پر جیسیکا اور اس کے پتی گریگ اور بیٹے ریکی کو بھی کڈنیپ کر لیتے ہیں جب جیسیکا ایک رینڈم نمبر دباتی ہے تو وہ کال رائن کو لگتا ہے رائن ہی اس کے آخری امید ہوتا ہے تو وہ رائن سے مدد مانگتی ہے کون ہوتے ہیں وہ کڈنیپ پر کیا رائن جیسیکا کی مدد کرتا ہے جانیں گے کہانی میں فلم کی شروعات میں جیسیکا اپنے بیٹے ریکی کو سکول بس تک چھوڑنے جاتی ہے یہاں گھر پر لوٹنے کے بعد کچھ لوگ ان کے گھر کے پیچھے کا دروازہ توڑ کر گھر میں گھستے ہیں یہاں وہ لوگ جیسیکا کی میڑ کی گولی مار کر ہتیا کرتے ہیں اور جیسیکا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جیسیکا کو ایک اندھیرے کمرے میں رکھا جاتا ہے جیسیکا کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ اس سے کیا چاہتے ہیں اس کمرے میں ایک ٹیلی فون ہوتا ہے پر ان میں سے ایک آدمی ہتھوڑا مار کر وہ فون توڑ دیتا ہے وہ فون بھلے ہی ٹوٹا ہوا تھا پر وہ اب بھی بج رہا تھا تو جیسیکا اس ٹوٹے ہوئے فون کی تارے جوڑتی ہیں جس سے وہ فون چالو ہو جاتا ہے پہلے تو جیسیکا اپنے پتی کو کال لگاتی ہے پر وہ کال لگتی نہیں پھر جیسیکا ایک رینڈم نمبر پر کال لگاتی ہے وہ نمبر ہوتا ہے رائن نام کے ایک نوجوان کا رائن بہت لاپروہ انسان ہوتا ہے اس کی گرل فرنڈ کلوئی نے اس سے بریک اپ کیا تھا کلوئی کا کہنا تھا کہ رائن گہر ذمہ دار اور خودگرز ہے اس لئے وہ رائن سے بریک اپ کر لیتی ہے رائن کی کال اٹھاتے ہی جیسیکا اس سے مدد کی گوہار لگاتی ہے جیسیکا اس سے ساری باتیں بتاتی ہے اور پولیس کے پاس جا کے اس کے اپرن کے بارے میں بتانے کے لیے کہتی ہے پہلے تو رائن اس کا کال کٹ کرنے لگتا ہے پر جیسیکا اس سے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے جیسیکا کہتی ہے یہ کال میری آخری امید ہے اگر یہ کال کٹ گیا تو شاید میں کسی اور سے سمبرک نہیں کر پاؤں گی رائن اس کی بات مانتا ہے اور پولیس ٹیشن جاتا ہے جہاں وہ پولیس آفیسر باب مونی کو جیسکا کے اپرن کے بارے میں بتاتا ہے اور موبائل اس کے ہاتھوں تھما دیتا ہے جیسکا سے بات کرنے کے لیے جیسکا اپنا نام اور آڈریس باب کو بتاتی ہے اور اس کا اپرن کیسے ہوا یہ بھی بتاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پکڑے ہوئے مجرموں کے بیچ جھڑپ ہو جاتی ہے تب باب رائن کو چوتھے مالے پر دوسرے آفیسر سے ملنے کے لیے کہتا ہے تب ہی جیسکا کے پاس اس گروہ کا لیڈر ایتھن گریٹ آتا ہے کہ وہ آدمی فون نہ دیکھ لے اس لیے جیسکا فون اپنے کوٹ کے نیچے چھپاتی ہے ایتھن جیسکا کا بیلٹ سے گلہ دباتا ہے وہ جیسکا سے اس کے پتی گریک کے بارے میں پوچھتا ہے گریک کے پاس کچھ ایسی چیز تھی جو وہ لوگ تلاش کر رہے تھے وہ لوگ جیسکا کے بیٹے ریکی کے سکول جانے والے تھے اسے کیڈنیپ کرنے فون پر جیسکا کی چیک ہے اور ان کی باتیں رائن سنتا ہے تب اسے جیسکا کے باتوں پر یقین ہوتا ہے اور اب رائن کو جیسکا کی فکر ہونے لگتی ہے وہ پولیس کی مدد لینے کے لیے چوتھے منزل کی اور بھاگتا ہے پر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ویسے اس کے موبائل کا سگنل کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جیسکا کی آواز کٹنے لگتی ہے تو جیسکا اسے آگے نہ بڑھنے کے لیے کہتی ہے کیڈنیپر جیسکا کی گاڑی لے کے اس کے بیٹے ریکی کو کیڈنیپ کرنے جاتے ہیں تو جیسکا رائن کو کیڈنیپر سے پہلے سکول جانے کو کہتی ہے تب رائن اپنی گاڑی لے کے ریکی کو بچانے کے لیے جاتا ہے رائن سکول جاتا ہے اور ریکی کو ڈھوننے لگتا ہے وہ ہر ایک کلاس روم میں ریکی کو ڈھوننے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں سیکیورٹی گاڑ آتا ہے اور رائن کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی سکول کی چھٹی ہو جاتی ہے اور سارے بچے کلاس روم سے باہر آتے ہیں ان بچوں کے بھیڑ میں ریکی کو ڈھوننے رائن کے لیے مشکل ہوتا ہے تب جیسکا اسے بتاتی ہے کہ ریکی کے پاس لارڈ آف دہ رنگ کا بیگ ہے تب رائن کو ریکی دیکھتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے پر تب تک ریکی کار کے پاس پہنچ چکا تھا رائن اس کے پاس جائے اس سے پہلے کڈنیپ اور اسے کڈنیپ کر لیتے ہیں رائن دیر نہ کرتے ہوئے سیکیورٹی گاڑ کی کار لیتا ہے اور ان کڈنیپ اوروں کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر راستے میں بہت ٹریفک ہو جانے سے وہ گلتی سے ونوے روڈ پہ جاتا ہے آگے راستے پہ کام چل رہا ہوتا ہے تو اسے وہی رکنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کڈنیپ پر بہت آگے نکل جاتے ہیں اور اب تک اس کے موبائل کی بیٹری بھی لو ہو چکی تھی وہ گاڑی میں چارجر ڈھوننے لگتا ہے اسے چارجر نہیں ملتا پر ایک گن ضرور ملتی ہے سامنے اسے موبائل کی دکان دکھتی ہیں جہاں وہ چارجر خریدنے جاتا ہے پر شاپ میں بھیڑ ہونے کی وجہ سے کوئی رائن کی بات نہیں سنتا تو گسے میں آ کر رائن اس گن کے ذریعے لوگوں کو ڈرہ کر جلد سے جلد وہ چارجر خریدتا ہے یہاں آفیسر باب اپنے دوست جیک سے پوچھتا ہے رائن کے بارے میں باب جیک سے پوچھتا ہے میں نے صبح تمہارے پاس ایک لڑکے کو بھیجا تھا وہ کسی عورت کے اپرن کے بارے میں شکایت لے کے آیا تھا کیا وہ تمہیں ملا تب جیک کہتا ہے میں دوسرے کیس میں الجا ہوا تھا اور ایسا کوئی لڑکا میرے پاس شکایت نہیں لے کے آیا آفیسر باب کے پاس جیسیکا کا پتہ تھا جو خود جیسیکا نے انہیں فون پر بتایا تھا وہ خود وہاں تفتش کے لیے جاتے ہیں وہاں آفیسر باب کو ایک عورت ملتی ہے جو جیسیکا مارٹین ہونے کا دعویٰ کرتی ہے باب کہتا ہے ہمیں آپ کے اپرن کی جانکاری ملی تھی وہ عورت باب سے کہتی ہے شاید آپ کے ساتھ کسی نے مزاک کیا ہوگا میں آپ کے سامنے بلکل صحیح سلامت کھڑی ہوں وہ عورت کال ریکارڈنگ سنتی ہے وہ کال جیسیکا کے پتی گریگ کا تھا گریگ نے اسے اور ریکی کو وہ جہاں ہمیشہ ملتے تھے اس جگہ بلائیا تھا وہ عورت یہ بات اس گیرہ کے لیڈر کو بتاتی ہے اور وہ جیسیکا سے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں وہ اکثر ملتے ہیں وہ آدمی جیسیکا کو دھمکاتا ہے اگر تم نے اس جگہ کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تمہارے بیٹے کو مار ڈالوں گا ڈر کر جیسیکا اس جگہ کے بارے میں بتاتی ہے وہ جگہ ائرپورٹ کے اندر تھی جہاں وہ ہمیشہ ملا کرتے تھے یہ ساری بات رائن فون پر سنتا ہے اور جیسیکا اسے اپنے پتی کو بچانے کے لیے کہتی ہے جیسیکا کہتی ہے گریگ کے ملنے کے بعد یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے تو رائن کہتا ہے میں ان لوگوں سے پہلے ائرپورٹ جا کر گریگ کو بچا لوں گا تم فکر مت کرو وہ جیسیکا سے ان کی ڈنیپروں کا ہولیا یعنی وہ دیکھتے کیسے ہیں یہ پوچھتا ہے تب اچانک فون پر کراس کنیکشن لگتا ہے اور جیسیکا سے رائن کا کنیکشن ٹوٹنے لگتا ہے رائن کو وہ آدمی دیکھتا ہے جس کے ساتھ کراس کنیکشن ہوا تھا سگنیل پہ وہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اترتا ہے تب اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کر اس کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے فائنلی رائن کا کال کٹتا ہے اور اس آدمی کے موبائل پہ جیسیکا کا کال کنیکشن ہوتا ہے تو رائن گن پوائنٹ پہ اس آدمی سے اس کا موبائل اور اس کی گاڑی لے لیتا ہے اور ائرپورٹ کی اور گریک کو بچانے کے لیے نکل پڑتا ہے رائن ائرپورٹ جاتا ہے تب اسے جیسیکا نے بتائے ہوئے ہولیے سے ملتے دو آدمی دیکھتے ہیں رائن اس آدمی کے جیکٹ میں گن چھپاتا ہے تاکہ چیکنگ کے دوران ان کے کپڑوں میں گن ملے اور پولیس انہیں پکڑ لے پولیس ان لوگوں کو پکڑتی بھی ہے پر وہ لوگ خود پولیس والے ہوتے ہیں تو وہ لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں رائن کو بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے جیسیکا کو کڈنیپ کیا ہے وہ لوگ خود پولیس والے ہیں اب رائن جیسیکا کو اس کے پتی گریک کے بارے بھی پوچھتا ہے ویسا ایک آدمی اسے دیکھتا ہے تو وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ تمہارے بیوی اور بیٹے کو کڈنیپ کیا ہے یہ کہہ کر وہ اسے فون تھماتا ہے اور باتھروم میں بھیج کر اس کا ڈور لوگ کر لیتا ہے پر اسے جلد ہی پتا چلتا ہے کہ وہ غلط آدمی ہے اور گریک تو کوئی اور ہی ہے وہ ان دو آدمیوں کو دیکھتا ہے جو گریک کے پاس جا چکے تھے اور اب وہ گریک کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں رائن کی وہ گاڑی چوری کی تھی تو پولیس وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتے ہیں وہ لوگ گریک کو بینک لے جاتے ہیں جہاں گریک نے وہ چیز اپنے لوکر میں رکھی تھی جیسکا رائن کو بھی اس بینک میں بھیجتی ہے وہ بینک ان لوگوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے رائن انہیں مار کر وہ بینک چھین کر بھاگ جاتا ہے ٹی وی پر آفیسر باب رائن کے بارے میں نیوز دیکھتا ہے جس نے شاپ میں گولی چلائی تھی اور ایک گاڑی بھی چورائی تھی کڈنیپ پر رائن کا پیچھا کرتے ہیں پر رائن وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے اس بھاگ دوڑ میں رائن کے ہاتھوں موبائل ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے کال کٹ جاتا ہے راستے میں اسے پولیس نے پکڑی ہوئی کار دیکھتی ہے جس میں اس کا موبائل تھا وہ ٹیکسی سے اس گاڑی کا پیچھا کرتا ہے راستے میں وہ بیک کھل کے دیکھتا ہے اس میں ایک کیمرہ تھا وہ کیمرہ چالو کر کے دیکھتا ہے جس میں گریگ نے پروپرٹی کی جانکری دینے والا ویڈیو بنایا تھا اس کیمرے میں کچھ اور بھی گلتی سے ریکرڈ ہوا تھا وہ دیکھ کر رائن کو سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کیمرہ کیوں چاہیے ان چار پچ پولیس والوں نے دو لوگوں کو مار کر ان کے پیسے لوٹے تھے جن میں وہ عورت بھی شامل تھی جو آفیسر باب کو جیسیکہ کے گھر پر ملی تھی اور آفیسر باب کا دوست جیک بھی ان لوگوں کے ساتھ اس کیمرے میں قید ہو چکا تھا وہ لوگ گریگ کو شوٹنگ لیتے وقت دیکھتے ہیں اور اس کا پتہ لگا کر اس سے کیمرہ چھیننا چاہتے تھے کسی اور کو دکھانے سے پہلے شک ہونے پر آفیسر باب پھر سے جیسیکہ کے گھر جاتا ہے جہاں اس پر وہ عورت گولی چلاتی ہے اور باب گھائل ہو جاتا ہے بدلے میں آفیسر بھی اس پر گولی چلاتی ہے اس کی موت ہو جاتی ہے رائن پھر سے وہ گاڑی چورا کے لے جاتا ہے جس میں اس کا موبائل ہوتا ہے جیسیکہ پھر سے کال لگانے کی کوشش کرتی ہے پر اس فون کا کنیکشن نیچے روم میں بھی تھا جس کی وجہ سے ایک آدمی سنتا ہے کہ جیسیکہ کسی کو فون لگانے کی کوشش کر رہی ہے وہ آ کر جیسیکہ کو مارنے لگتا ہے پر جیسیکہ ہی اس کی ہاتھ کی نس کاٹ کر اسے مارے ڈالتی ہے جیسیکہ وہاں سے بھاگ کر گیراج کی طرف جاتی ہے جہاں اس کے بیٹے ریکی کو رکھا تھا تب ہی وہ لوگ گریگ کو لے کے واپس لوٹتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں جیسیکہ وہاں سے بھاگ چکی تھی جیسیکہ جلدی سے گاڑی کے سہارے گراج کا دروازہ توڑتی ہے اور اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر وہ لوگ گریگ کو مارے ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں جس کے وجہ سے مجبور ہو کر جیسیکہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتی ہے رائن کے موبائل میں وہ نمبر تھا جس سے جیسیکہ نے اسے کال کیا تھا وہ نمبر دبا کر رائن ایتھن گریڈ سے بات کرتا ہے رائن اسے کیمرہ دینے کیلئے تیار ہوتا ہے پر بدلے میں وہ جیسیکہ کی فیملی مانگ رہا تھا رائن اسے سمندر کنارے آنے کیلئے کہتا ہے جہاں ہمیشہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور رائن کے دوست بھی وہاں پارٹی کیلئے آنے والے تھے رائن ایتھن کا دوسرا نمبر لیتا ہے تاکہ وہ اس سے بات کر سکے ایتھن جیک کو کال لگا کر بیچ پر آنے کیلئے کہتا ہے اور ساتھ میں آفیسر باب کو بھی لے آنے کیلئے کہتا ہے تاکہ باب رائن کو پہچان سکے اور باب کو واپس بھیجنے کے بعد وہ رائن اور جیسیکہ کی فیملی کو ختم کر سکے آفیسر باب بھی جیک کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوتا ہے تاکہ وہ جیسیکہ مارٹین کے اپرن کے بارے میں جان سکے حالانکہ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کا دوست جیک خود ایک اپرادی ہے اور اسے یہ ساری باتیں پتا ہیں ایتھن چاروں طرف اپنے آدمی گن کے ساتھ تینات کرتا ہے تاکہ جب بھی رائن کا پتا چلے تو اسے ختم کیا جا سکے رائن جیکٹ پہن کے آتا ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ پائے وہ پہلے دیکھتا ہے جیسیکہ اور اس کا پریوار صحیح سلامت ہے یا نہیں ایتھن کی لوگ رائن کو بھیڑ میں پہچان نہیں پا رہے تھے کیونکہ سبھی لوگ موبائل پہ بات کر رہے تھے لیکن تبھی رائن کی گرل فرینڈ کلوئی آتی ہے اور اسے گہر ذمہ دار ہونے کی شکایت کرتی ہے کیونکہ رائن نے اسے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ وقت پر نہیں پہچا تھا یہی پر آفیسر باب اسے پہچانتا ہے اور جیک اسے ہتھکڑی پہناتا ہے اور باب سے کہتا ہے واپس لوٹ کر آرام کرنے کے لیے وہ باب کے ساتھ ان کا ایک آدمی بھیجتا ہے جو اسے گاڑی تک چھوڑنے جاتا ہے جیک اب رائن کو پکڑ کے ایتھن کے پاس لے جا رہا تھا راستے میں باب ووکی ٹوکی پر جیک کی آواز سنتا ہے جو گاڑی میں بیٹھے آدمی سے کہتا ہے جیسیکا کی فیملی کو ختم کر دو باب اس آدمی کو مار کر جیسیکا اور رائن کو بچانے کے لیے جاتا ہے ایتھن وہ کیسے توڑ دیتا ہے جو اس کے گنے گار ہونے کا ثبوت تھا رائن سمندر میں چھلانگ لگا کر بوٹ ہاؤس جاتا ہے اور ایتھن کو بھی نیچے بلاتا ہے آفیسر باب بھی رائن کو بچانے کے لیے آتا ہے جہاں ایتھن اور آفیسر باب ایک دوسرے پر گولی چلاتے ہیں اور اس گولی بارے میں آفیسر باب کی گولی لگ کر ایتھن کی موت ہو جاتی ہے رائن گاڑی کے پاس جاتا ہے جہاں وہ آدمی جیسیکا اور اس کی فیملی کو مارنے والا تھا وہ اس آدمی کو مارتا ہے اور جیسیکا کی فیملی کو بچا لیتا ہے بینہ کسی جان پہچان کے رائن جیسی کا اور اس کی فیملی کی جان بچاتا ہے جیسی کا اس کا شکری آدھا کرتی ہے ایتھن نے بھلے ہی وہ کیسے توڑ دی تھی لیکن رائن نے وہ ویڈیو اپنے موبائل پہ کاپی کیا تھا لاسٹ میں جیک کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے رائن کی گرل فرینڈ اسے ہمیشہ کہتی کہ تم ایک گیر ذمہ دار سوار تھی اور ہمیشہ بچکانی حرکت کرتے ہو پر اس بار رائن نے بینہ کسی سوارت کے ایک مصیبت میں فسی ہوئی عورت اور اس کے پریوار کو بچا کر ایک اچھا اور نیک انسان ہونے کا ثبوت پیش کیا تھا یہ فلم یہی ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں